موسیقی کتنی بارش اور حکومت کا کیا منصوبہ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امپورٹن حکومت کی سیاسی چال مہنگائی کا بور جوام کے سر پر اور منافعہ اپنی جیب میں ڈال دیا وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرل کی قیمت سو روپے بڑھا کر اٹھارہ روپے کم کی اور ہاتھیم تائی کی قبر پر لات مار دی زمنی انتخابات سے محض دو روز قبل پیٹرولیم اصنواتی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرولیم اصنواتی قیمت 18 روپے 50 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 40 روپے 54 پیسے کم کی گئی ہے وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ آئندہ بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو پیٹرولیم اصنواتی قیمتیں کم کرتے رہیں گے کہ آج رات 12 بجے کے بعد ڈیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور پیٹرول کی مد میں 18 روپے 50 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ آئی ایم ایف سے بھی شبانہ روز قابل شب کے بعد معاہدہ ہو چکا ہے جس کا سہرہ ہمارے وزیر خزانہ جناب مفتہ اسماعیل اور ان کی ٹین کو جاتا ہے امپورٹنٹ حکومت کا عوام کے ساتھ کھلوار پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے کے بعد معمولی کمی کرتی گئے شہباز حکومت نے اپنے تین ماہ چار دن کے دورے اقتدار میں چار بار پیٹرولیم اصنوات حکومتوں میں اضافہ کیا اور معمولی کمی کر کے عوام سے بھونڈا مزاک کیا گیا امپورٹنٹ حکومت نے عوام کا خیال نہیں کیا پیٹرولیم اصنوات میں اضافہ تو غافہ تو ہوش شبہ کیا گیا لیکن قیمت نہایت ہی کم کی گئی امپورٹنٹ حکومت کا سیاسی پینترہ انتخابی مہم ختم ہونے سے ایک دن پہلے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں گھٹا دیں چار بار پہاڑ جیسا اضافہ کیا اور آٹے میں نمک کے برابر قیمتیں کم کی امپورٹنٹ حکومت نے تین ماہ چار روز میں چار بار قیمتیں بڑھائیں پہلی بار پیٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے اضافہ کیا گیا دوسری بار بھی پیٹرولیم اصنوات کی قیمت میں تیس روپے اضافہ ہوا تیسری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تیس روپے بڑھائی گئی چوتھی بار بھی قیمت میں چودہ روپے پیچیاسی پیسے اضافہ کیا گیا گویا تین ماہ کے دوران سو روپے کے قریب قیمت بڑھائی گئی جبکہ بڑے اضافے کے بعد معمولی کمی کر کے عوام سے مزاق کیا گیا عوام کہتے ہیں کہ یہ کھیل انتخابات میں ختم کر دیں گے حکومت کو عوام کا خیال نہیں انہوں نے صرف اپنی انتخابی مہم چرانے کے لئے پیٹرول کی قیمت کو کم کیا اعلان جمعہ کو کرنا تھا لیکن انتخابی مہم ختم ہونے کے باعث آج اعلان کیا سابق وزیر خزانہ شاکت ترین امپورٹیڈ حکومت پر برس پڑے بولے عمران خان کے دور حکومت میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 99 ڈالر تھی اور ہم پیٹرول 150 روپے فی لیٹر دے رہے تھے آج عالمی منڈی میں قیمت 97 روپے پانچ پیسے ہے اور پیٹرول کے قیمت 230 روپے فی لیٹر ہے یہ حکومت کس کو بے وقوف بنا رہی ہے یہ دنے کا ہے کیونکہ یہ کل رات کو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا آج انہوں نے اناؤنس اس لیے کیا ہے کہ وہ الیکشن جو پیس آ رہے ہیں اس کو انفلنس کا نہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ عوام میں اور خوصہ چٹ جائے گا جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو اس وقت جو برینٹ کی جو کروٹ کی جو پرائس دی اور 99 ڈالر پر بیرنس آج کی ریڈ میں 97.5 ڈالر پر بیرنس اس کا مطلب ہے جب ہم چھوڑ کے گئے اس سے سستا ہے سوٹ پٹو اگر سستا ہے کروٹ تو یہ مجھے بتائیں سو رویہ انہوں نے بڑھائی ہے پیٹر کی پرائس پر لیٹر اور اس کو ہمیں ایساڑی اٹھارا روپے واپس دے دی ہے اور دوسرا جو ڈیزل ہے انہوں نے ایک سو تیس روپے بڑھائی ہے اور چازی سوٹس دے دی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چپت کس کو لگا رہے ہیں آپ یہ آپ عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا اتنے پر احسان کرتے ہیں آگے دیکھئے اصل وزیریعظم کون اور جنون کا دیرا جب عمران خان نے بجلی کی قیمت میں سبسری دی تو کہا بارودی سرنگیں بچھا دیں انہوں نے سو روپے بڑھا کر اٹھارا روپے کم کیے ہیں آج پیٹرل کی قیمت کم از کم ایک سو پچاس روپے ہونی چاہیے تھی ماہر معیشت مزمیل اسلم کا پیٹرولیم اسنواف نے کمی پر عد عمل بولی اس سے گفتگو اس سے گفتگو میں تحریک انصاف کے ماہر معیشت کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی تک عوام کو ریلیف ہی نہیں دیا ہے اگر سترہ جرائی کو الیکشن نہ ہوتا تو یہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں یہ ہارے ہوئے الیکشن کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں آتی کہ یہ بولنا کیا چاہتے ہیں جب عمران صاحب نے پجلی میں پانچ روپے یونٹ جو یہ سبسیڈی دی تو انہوں نے کہا جی بارولی سرنگیں بچھا دی ہیں اور آج تو عالمی مارکٹ میں جہاں عمران صاحب کا ریٹ سا اس پہ دس ڈالر میچے ہے تو انہوں نے سترہ سو اور بھی بڑھا کر سترہ اور بھی کم کی ہیں پیٹرول میں آج کم از کم پیٹرول بھی نہیں اب پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے ہر مہینے کی انہوں نے ایک دن پہلے کر دی ہے اس سے آپ کو اندازہ اور اگر ہارے بھی الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو بے وقوف بنا دے قرآن منسٹر کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں حکومت عوام کو بے وقوف نہ سمجھے علی زیدی کی بول نیوز سے گفتگو کہا تیل سستہ کرنا حکومت کی سیاسی چال ہے حکومت نے زمنی الیکشن کی وجہ سے تیل سستہ کیا ہے یہ ایک سیپٹ پولٹیکل گمک جیسے وہ اچھا ہے کہ تھوڑے سی دیکھن یہ اور کم کر سکتے تھے نمبر ون نمبر ٹو یہ پھر جو خان صاحب کہتے آئے ہیں کہ اس ملک کا جو سلوشن ہے وہ فری این فیر الیکشن میں ہے کوئی اس طرح کی امپورٹڈ گورنمنٹ آف کرکس میں نہیں ہے فری این فیر الیکشن میں ہے آپ مجھے بنایا ہے نا بیس سیٹوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت آکے کم کر دی ہے اس ملکی عوام کو فیلت و خدا کے واسے بے وکوف نہ سمجھیں بڑی اکل بند عوام ہیں یہ قرائم منسٹر تو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو نہ کسی جیس کی سمجھ ہے نہ اس نے کبھی کوئی بیٹھ کے لانگ ٹرم سٹیٹیجیک پلاننگ کی اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ کر ہی نہیں سکتے وزیراعظم کی تقریر مریم نواز کے جلسے کی وجہ سے تاخیر کا شکار اصل وزیراعظم کون تقریر کے دوران بھی کئی بنیادی پروٹوکول نظر انداز کر دیے گئے وزیراعظم کو آخر جلدی کس بات کی تھی سوالات اٹھ گئے وزیراعظم مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر اعلان پر اعلان کیا کہ وزیراعظم آج رات دس پچ کر دس منٹ پر قوم سے خطاب کریں گے تاہم دس پچے مریم نواز خوشاب میں جلسے سے خطاب کر نہیں تھی اس جلسے کی وجہ سے وزیراعظم کا خطاب ساڑھے دس پچے کے بعد شروع ہوا عوام نے سوال کیے کہ اصل وزیراعظم مریم نواز نے یہ شہباز شریف وزیراعظم کا خطاب تاقیر سے آنے کے باوجود کئی پروٹوکول سے محروم تھا خطاب کے آغاز میں قومی ترانہ چلایا گیا نہ تلاوتی کلام پاک ہوئی وزیراعظم کیا کب سے قومی پرچم بھی گائے تھا عوام نے خطاب دیکھ کر سوال کیا ہے کہ وزیراعظم کو آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ بنیادی پروٹوکولز ہی بالائے تاک رکھ دئیے پی ٹی آئی کے رحمہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پٹرولیوم حسنوات کی قیمتیں کم از کم سو روپے کم ہونی چاہیے تھی جتنی آلوی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا بیس فیصد بھی ریلیف نہیں دیا گیا اگر یہ قیمتیں کل کم کرتے تو الیکشن کمیشن کا قانون آرے آ جاتا گول سے بات سیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے قوم کو مایوس کیا اور مزا کیا ہے وزیراعظم کی ایسی پہلی تقریر دیکھی جس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا قوم سمجھ رہی تھی وزیراعظم کوئی بہت بڑا اعلان کریں گے مریم صفدوے پانچ دن سے الیکشن مہم میں بڑھ کے مارا رہی تھی آج کی تقریر خودا پہاڑ نکلا چوہا تقریر کرنی ہے کوئی اوفیشل تو تیرے پیچھے کم از کم تو پاکستان کا جھنڈا کوئی حکومت پاکستان کا جھنڈا فلیگ کوئی قائد آزم کی تصویر کوئی علامہ اقبال کی تصویر اتنی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ تحضیب حکومت ہے یہ امپورٹڈ کہ پہلی دفعہ وزیراعظم کی تقریر لوگوں نے دیکھی کہ جس کے پیچھے نہ پاکستان کا جھنڈا تھا نہ قائد آزم کی تصویر تھی بیگم صفدر عوال پچھلے پانچ دن سے تقریر کے حوالے سے اپنی جناب الیکشن کمپین چلا رہی تھی اور بڑکیں مار رہی تھی کہ بس آ رہے ہیں شباز شریف صاحب اعلام کرنے تو میرا تفسہ تو سمپل یہ ہے کہ آج کی جو پرامٹر پر لکھی ہوئی اور پڑی تقریر تھی وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا تھا اور وہ بھی مڑا ہو اور پلاسٹک اور شہری بھی کہتے ہیں کہ یہ کمیس 17 جولائی کے الیکشن کے لیے ہے امپورٹڈ حکومت عوام کو بے وکوف بنا رہی ہے حکومت نے اضافہ 100 روپے کیا اور کمیس صرف 18 روپے بول سے باتشیت میں شہریوں نے کہا پیٹرل کی قیمت کم سے کم 100 روپے کم ہونی چاہیے تھی کافی جو ہے پریشر ڈال ہے میرے خیال سے اس کو مزید کم کیا جائے کہ 18 روپے میں تو ہمارے چپس بھی نہیں آتے کم کرنے کے ٹائم پر صرف 18 روپے کم کی ہیں یہ کیا مزاق کر رہے ہیں عوام کو بے وکوف سمجھا ہوئے ریلیف دینا تو ریلیف دو سو بڑھایا تو سو کم کرو 18 روپے انہوں نے کم ضرور کیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کے لیے کیا ہے 20 روپے سے کیا ہوتا ہے یہ تو انسان غریب بھی خیرات کر دیتا ہے ابھی فائدہ 18 روپے کم کر گا ہم 100 روپے بڑھا گے 18 روپے کم کر رہے ہو سنونا ہے کہ یہ الیکشن کے لیے اس کے پاس بھیل پیسے آ جائیں گے 18 روپے سستہ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کم از کم ان کو چاہیے دے جیسے علمی منڈی میں پیٹرول سستہ ہوا ہے کم از کم یہ 120 روپے سستہ کرنا چاہیے تھا ان کو 250 سبہ لٹر ہے اسے 18 روپے کیا کہ ہو جائیں بڑھاتے زیادہ ہیں کم انہوں نے یہ 18 روپے کچھ بھی نہیں ہے جسی حساب سے انہوں نے بڑھائی ہیں یہ 18 روپے آج کل کیا ہے بڑھاتا 30 روپے 40 روپے غدار وہ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرائی جنہوں نے پیسہ چوری کر کے محلات خریدے جو کرپشن کریں اور مولد سے باہر جائے دادے بنائیں چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کا مخالفین کو جوابی وار ملتان میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ ہم کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازنے کی سازش رچا رہے ہیں واضح کر دوں ہماری کبھی فوج سے لڑائی نہیں ہوگی لڑائی صرف آپ سے ہے یہ بھی بولے کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے شہباز شریف سے بڑا فلاتون کوئی نہیں قوم چوروں کے خلاف کھڑی ہے اور ان کو شکاست دینی ہے ہماری کبھنٹ گرا کے یہ چوروں کے اوپر مسلط کیا اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان دن نواز شریف تھے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں فیر میں لندن جانتا ہوں لندن سارا یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے چار بڑے محلات خریدے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں غدار ثابت کیا جائے اور سب سے بری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کی فوج سے ہماری اور فوج کی لڑائی ہو کان کھول کے سن لو ہماری کبھی فوج سے لڑائی نہیں ہوگی کہ یہ ہماری فوج ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محافظ ہیں ہماری ان سے لڑائی نہیں ہوگی ہماری لڑائی آپ سے ہوگی اور جب تک ہم زندہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں غدار وہ ہیں جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر آفشور اکاؤن محلات خریدتے ہیں یہ جب مشکل پڑتی ہے باہر باگ جاتے ہیں ہمارا جینا مرنا اس کے ملک میں ہے اور ہم میں آخری جم تک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا یہ جو ہمارا الیکشن آ رہا ہے اتوار کو یہ ایک ملک کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے ہم سب نے ملکے ان کو شکست دے دی ہے جب تک قوم میں کھڑی ہوگی آپ ان سے آزاد نہیں ہوں گے یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے شباز شریف سے زیادہ آفلاتون ہوئی آیا انہی دنیا میں فیصلے پر تکلیف ہوئی فیصلے میں کہا گیا کہ مراسلے کی تحقیقات نہیں ہوئی میں نے مراسلے کو سب سے پہلے کابینہ کے سامنے رکھا مراسلے کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا حکومت جانے پر اس کو ختم کر دیا چیمن تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل دیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کے دوران بولے سطر مملکت نے مراسلہ چیف جسٹس کو بھیجا کیا چیف جسٹس کو مراسلے کی انکوائری نہیں کرنی چاہیے تھی واضح کیا کہ مراسلے کی انکوائری نہ ہوئی تو کوئی وزیراعظم کھڑا نہیں ہو سکے گا یہ بھی بولے کہ لاہور میں ایک مسٹر ایکس بھی ان کی مدد کے لیے بیٹھا ہے قوم کو جلد پتا چلے گا مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کون ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے پوچھا کہ تم ہفتے میں تین دن لاہور میں کیوں رہتے ہو ہمارے پاس صدود ہیں تم لاہور میں کیا کرتے ہو شہوار صریف کان کھول کر سن لو تم امپائروں کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہو اس بار تم امپائر بھی ساتھ ملا لو لیکن تم جیت نہیں سکتے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دیکھئے محافظ نشانہ جمہوریت پر سوالات اور کہاں کتنی بارش سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے